لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو ہرگز الگ نہ کیجئے الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو آپ کے پروردگار کو پکارتے ہیں بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ صبح شام آپ کے پروردگار کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں يُرِیدونَ وَجْهَا ان کا مقصر اللہ رب العزت کی خوشنودے کے سوا کچھ نہیں مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيِّ آپ کے ذمہ ان میں سے کسی کا حساب نہیں وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيِّ اور نہ ان کے ذمہ آپ کا کوئی حساب ہے آپ کا نام عمال آپ کا ہے اور ان کا نام عمال ان کا ہے لہٰذا آپ ان کے پیچھے ایسے نہ پڑھیں کہ فَتَتُ وَرُدَهُمْ کہ ان کے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو یہاں اس مجلس سے دور کرنے ان کو الگ کرنے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ ان کو الگ کرنیں گے تو یہ تو ظالموں میں آپ کا شمار ہو جائے گا